بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکٹنگ رائزونک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ماری کوشش ہوتی ہے کہ راول پیڈیور اسلامباد میں جو اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان تمام کی ڈیٹیل اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے آج کی ویڈیو میں جی ہم سیفرون سٹی کی سائٹ پر موجود ہیں اور دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہم آپ کو سیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس کتنی ایکٹر لینڈ موجود ہے آج تمام وزٹ ہم نے سیلز پارٹنر نے مل کے یہاں پر سیفرون سٹی کی سائٹ پر کیا ہے جس میں بہت سارے جو کوسچن تھے جو منجمنٹ کے ساتھ ہم نے کیے ہیں انیشیٹ فیسز پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا کمپلیٹ ہومورک کریں اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں تک ایک ایسا آثنٹک پروجیکٹ لے کر آئیں جس میں کمپلیٹی دے سکے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک لانگ ٹرم ایک ایسی انویسمنٹ اپورجنیٹی پلان کی جا سکے جس میں آپ نے جو آج کے دن میں انویسمنٹ کی ہے اس پہ ایک اچھا ریٹرن آپ کو مل سکے دیکھیں کسی بھی پروجیکٹ میں جب آپ اپنی انیشیل سٹیجز پر انٹری کرتے ہیں تو اس میں تین چار کوسچن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے لیگل سٹیٹس پر آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ راولپنڈی اور اسلامباد میں درجنوں کے حساب سے آوسنگ پروجیکٹ آتے ہیں صرف کچھ پوشن جو ہے وہ لینڈ کا موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد ایکسٹرا سیلنگ کر دی جاتی ہے پھر آپ لوگوں کے پاس وہ فائلز ہوتی ہیں اور آپ جب ہمیں کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس پروجیکٹ کی فائل ہم سیل آؤڈ کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانی ہم نے پہلی دفعہ ان پروجیکٹ کا نام سنا ہوتا ہے آپ سے تو ایسے پروجیکٹ میں آپ اپنے انویسمنٹ کریں جس پروجیکٹ کے پاس لینڈ موجود ہو جس پروجیکٹ کے پاس n.o.c موجود ہو جس پروجیکٹ کی جو لکیشن ہے وہ پرائم لکیشن ہو تاکہ آپ نے جو انویسمنٹ آج کی ہے جس کو آپ انسٹالمنٹ پر آپ اپنے انویسمنٹ کو پلان کر رہے ہیں آنے والے دو سے تین سال چار سال میں آپ کی انویسمنٹ اس پر گروہ کر سکے گروہ کرنے کے کچھ سیزنز ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ کے پروجیکٹ کے پاس نو سی موجود ہوگی تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہائلائٹڈ پروجیکٹ میں ہوگا سیکنڈ اگر لوکیشن اچھی لوکیشن ہوگی لوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں کہ مین جیٹی روڈ پر واقع سیفرون سٹی ہے اس کے ساتھ دو تین جو میجر روڈز ہیں جس طرح آپ کا رنگ روڈ کا مین جنکشن ہے جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے پاس ہے دو سے تین نٹ کی ڈرائیو پر ہے اس کے علاوہ موٹر وے جو ہے اسلامباد خاریاں موٹر وے ہے پھر اس کے علاوہ آپ کا جو یہ چکوال والا روڈ پڑتا ہے جو کشمیر کی طرف سے لوگ آتے ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویورڈ شپ اس پروجیکٹ کے پاس موجود ہے اوٹھنٹیک پروجیکٹ میں جب آپ اپنی انویسمنٹ کو پلان کریں گے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی ایک فائل میں سے موو کر کے دوسری فائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اوٹھنٹیک پروجیکٹ میں آپ اپنی انویسمنٹ کو پلان کریں لانگ ٹرم پہ جب آپ نے اپنی انویسمنٹ کو پلان کیا ہے تو آپ بے فکر ہو کہ سیفرون سٹی میں اپنی انویسمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں سیفرون سٹی کے حوالے سے کوئی بھی معلومات جاننا چاہتے ہیں آپ ہمارے دیئے کے وٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے آفیس دشریف لاسکتے ہیں سیفرون سٹی کی کمپلیٹ ویڈیوز ہمارے چینل پر فیس بک پر آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم